السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درد السلام نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج اس ویڈیو کے اندر سورہ واقعہ کا پارٹ نمبر 13 سٹارٹ کریں گے یعنی پارٹ نمبر 13 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے آپ نے ساتھ ساتھ جہو پریکٹس کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حمزہ ہے حمزہ کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر زیر اگر پیش ہو تو حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اگر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لئے ہم یہاں پہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے حمزہ زبر آ یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے آگے ہے فا فا کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ فا کے مخرج سے جو ہے وہ آواز آنی چاہیے فا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نیچے والا جو گنارہ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملے گا ٹچ کرے گا تو فا پڑھا جائے گا اگر آپ اکثر لوگ جو ہے وہ ہونٹ گول کار کے پڑھتے ہیں تو یہ سہی تری کے سے نہیں پڑھا جاتا یہ اس کا مخرج نہیں ہے تو فا کیسے پڑھا جائے گا فا فا زبر فا آفا را آئی را کے اوپر زبر ہو تو راہ پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے حمزہ کے بعد یا آ رہا ہے تو یہ یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ نہیں ہوتا یا لین ہوتا ہے یا مدہ سے مراد لمبا کیا جاتا ہے یا لین اگر ہو تو یا لین کا مطلب ہے یا کوئی لمبا نہیں کریں گے اس کو بغیر لمبا کی جو پڑھیں گے اب اس کی مقدار کتنی ہوگی حمزہ یا زبر آئی بس اتنا اس کا سونڈ آئے گا آفا را آئی اب تا کے بعد دو میم آ رہے ہیں پہلا میم جو ہے وہ ساکن ہے دوسرا میم جو ہے اس کے اوپر شد ہے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ادغام مثلائن اور جب یہاں پہ ادغام کریں گے تو ایک علیف کی مقدار غنہ بھی ہوگا میم کے اوپر شد ہے اور تا کو ہم ڈریک میم سے ملائیں گے اس میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے تا میم پش تم میم علیف زبر ما تم ما یہاں پہ علیف مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے اور آگے جلتے ہیں تم نون اب اکثر لوگ یہاں پہ میم پڑھتے ہیں اگر میم کے اوپر ساکن جزم ہو تو میم میں کلکلہ کر جاتے ہیں تم نون پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا کلکلے سے بچنا ہے تم نون دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو میم پڑھا جاتا ہے تم نون اگر مل کر فوراں جو ہے وہ دونوں ہونٹ کھلیں گے تو اس کا مطلب وہاں پہ کلکلہ ہو گیا ہے تو کلکلے سے بچنا ہے آپ نے نون کے بعد واو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ پڑھا جاتا ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے تم نون یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ایک علف کی مقدار لمبا کیا جائے گا اگر یہاں پہ وقف کرتے ہوئے آپ نے زیادہ لمبا کرنا مثال کے طور پہ دو سے اڑھائی علف کی مقدار لمبا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں وہ صورت میں کیونکہ جب یہاں پہ عارضی طور پہ وقف کریں گے تو مدہ عارض وقفی ہوگی تو مدہ عارض وقفی کی صورت میں دو سے اڑھائی علف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایک علف کی مقدار لمبا کر کے بھی آپ سٹاپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وقف نہیں کرنا چاہتے ہیں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو نون کے اوپر جو زبر ہے پڑھا جائے گا کوئی بھی حرکت ہو زیر ہو پڑھی جائے گی پیش ہو پڑھی جائے گی یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے تو اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو زبر پڑھا جائے گا کیسے پڑھیں گے آگے ہے یہاں پہ دو حمزے کٹھے آ رہے ہیں پہلا حمزہ جو ہے وہ اریجنل شکل میں ہے دوسرا حمزہ جو ہے حمزہ جو ہے وہ علف کی شکل میں ہے اب ان دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا حمزہ جو ہے وہ سکیپ ہو جائے یا دوسرا حمزہ سکیپ ہو جائے دونوں کا ساؤنڈ واضح طور پر کر کے پڑھنا ہے حمزہ زبر آ حمزہ نون زبر آن آ آن آ آن اب یہاں پہ نون کے اوپر نون ساکن کا اخفہ ہو رہا ہے اخفہ کا کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفہ ہوتا ہے تنوین کے بعد اجر تنوین کا اخفہ ہوتا ہے اب اس کے کتنے حروف ہیں پندرہ حروف ہیں نون ساکن اخفہ کے حروف اخفہ پندرہ ہیں تا سا جیم دال زال زا سین شین سود دود تو زا فا قوف کیا یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہیں یہ پندرہ حروف اب نون ساکن کے بعد یہاں پہ تا آ رہا ہے دو نکتوں والا تو یہاں نون ساکن کا اخفہ ہوگا حروف اخفہ آپ نے لازمی یاد کر لینی ہے یا کسی کوپی پیجوہ وہ لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ویٹس اپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی لفظ کی سمجھ نہ ہے تو اچھا جی آگے میم ساکن ہے اور قلقلے سے بچنا ہے تا بھریک پڑھا جائے گا یہ جو دو نکتوں والا تا ہے جو حروف مستالعہ میں سے آتا ہے وہ پھر پڑھا جاتا ہے اس تا کا مخراج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے اس کے لئے زبان کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اوپر اٹھا کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا موٹا پڑھا جائے گا ایسا نہیں کرنا ایسا پڑھیں گے تا تا زبرتا اب تا کو جب خواہ سے کنٹ کریں گے ملائیں گے خواہ جو ہے عروف مستالعہ میں سے ہے پھر پڑھا جائے گا عروف مستالعہ جتنے بھی ہیں وہ کسی صورت میں بھی بریک نہیں پڑھے جاتے کسی صورت سے مراجعہ نہیں زبر زیر پیش جازم کچھ بھی ہو اس کے اوپر اس کو بریک نہیں پڑھیں گے وہ ہر حالت میں پھر ہی پڑھے جاتے ہیں آگے خواہ حروف مستالعہ میں سے ہے اس کو پھر پڑھیں گے اس کا مخراج ہے زبان زبان کی جال اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو خواہ پڑھا جاتا ہے خواہ واو پیش یہاں واو مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو نمبا کریں گے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے حروف مدہ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک دعا پھر بتا جاتا ہوں کہ حروف مدہ تین ہے علیف واو یا علیف سے پہلے زبار ہو تو علیف مدہ پڑھا جاتا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ پڑھا جاتا ہے یا ساکن سے پہلے زید ہو تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے یہاں پہ واو مدہ ہے تو اس کو واو واو کو مدہ پڑھیں گے واو لمبا کریں گے ایک علیف کی مقدار تخلقونہ اب یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے سٹینڈ بیش بھی کہہ سکتے ہیں لیکن الٹا پیش بھی ہے مد بھی ہے مد منفصل ہے اگر مد نہ ہوتی تو پھر اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کرتے ہیں یہاں پہ مد ہے تو دو سے اڑھے علیف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں اچھا رہی پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں آپ نے میرے ساست کرنی ہے اَفَرَأَيْتُمَّا تُمْنُونَ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اب نیکس لین پہ جلتے ہیں جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اَمْنَحْنُل نون کے بعد جو حا آ رہا ہے یہ حا بریق ہے اس کا تعلق جو حلق موں کی طرف ہے اس کے ساتھ ہے تو اس کو بریق پڑھا جائے گا نون حا زبر نح آگے نون کے بعد لام آ رہا ہے لام ساکن ہے لام پڑھتے ہوئے ساکن لام ہمیشہ کل کل کلہ کر جاتے ہیں لوگ کل کل نہیں کرنا لام کے مخلص میں جب زبان لگے تو زبان مہین پہ جم جائے جیسے نح نل نل خوا نل ہر نہیں پڑھنا بج میں نل نل ایسے یہ غلط ہے یہ آواز نہیں آنے چاہیے نل خوا لیقون خواہ روح مستالیہ میں سے ہے اس کو ایک علف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا آگے علف ہے اور پر پڑھا جائے گا خواہ کو کیونکہ حرف مستالیہ میں سے ہے لام کے نیچے زیر ہے لام زیر لی ہوتا ہے لام زیر لے نہیں پڑنا لام زیر لے یہ مجھول ہو جائے گا غلط ہو جائے گا لام زیر لی قوف و بشقو یہاں پہ وہ امدہ ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے قوف روح مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا جب وقف کریں گے تو ایک علف کی مقدار لمبا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو دو سے اڑھئی علف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں وقف کرتے ہوئے تو کیسے پڑھیں گے اب آگے چلتے ہیں نون کے بعد ہا آ رہا ہے ہا بریق ہے اس کا تعلق بھی جو حلق موں کی طرف ہے وہاں سے آدھا ہوتا ہے اس کا مخرج وہیں سے ہے تو بریق پڑھا جائے گا نحنو اب نون کو لمبا نہیں کرنا نحنو نہیں پڑھنا نون پیشنو نحنو قدرنا را جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبرد و را پر پڑھا جاتا ہے آف روح مصالحہ میں سے ہے اس کو پر پڑھا جائے گا ڈال کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد دو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ وہ اپنے سے پہلے ہاتھ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے دوسرے دفعہ دوسری دفعہ وہ اپنی حرکت خود پڑھا جاتا ہے حرکت یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اب یہ مثال کے طور پر یہ دال کے اوپر شد ہے تو ہم پہلی دفعہ قاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے قاف دال زبر قد اب دال کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ پڑھ جائے گی زبر ہے زیر ہے پیش ہے یہاں پر زبر ہے تو اس کو زبر کی صورت میں پڑھا جائے گا دال را زبر در قدر نا نون کی آگے علیف ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے بائی ناکو مل با یا زبر بائی ہوتا ہے بے نہیں ہوتا با یا زبر بائی یا لین ہے یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے آگے میم کے بارے یہ قاف جو ہے یہ بریک ہے میم کے بعد لام ہے لام ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے میم لام پیش مل لام ساکن کو پڑھتے ہوئے کلکلے سے بچنا ہے آپ نے کلکلہ نہیں ہونا چاہیے مل موتا میم کے بعد واؤ ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے واؤ لین ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کر موتا نہیں پڑھے گے یہ غلط ہو جائے گا موتا موتا ٹھیک ہے آگے ہے وما نحنو واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لی دیئے گا کہ واؤ سے اتنی کیسے نہیں پڑھا جا رہا میم کیا گیا علیف ہے ایک علیف کی مقدہ لمبا کریں گے انہوں کے بعد حا ہے حا جو ہے بریق پڑھا جائے گا وما نحنو اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے نحنو قدرنا بینکوم الموتا وما نحنو آگے چلتے ہیں بمسبوقین یہاں پر بازر بی ہے بے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے بے پڑھیں گے تو مجھور ہو جائے گا اکثر لوگ پڑھتے ہیں بے مسبوقین یہ غلط ہے بی مس سین حروف سفیریہ میں سے ہے سیٹی کے ساتھ آج جائے گا بریق پڑھا جائے گا باقی بعد واؤ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوتا ہے بی مس بوقین قاف حروف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا آگے یا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا یہاں پہ وقف کریں گے تو ایک علیف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں مدہ آریز وقفی کی صورت میں دو سے آڑی علیف کی مقدار بھی لمبا کیا جا سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو اچھا جی تو اس کو کیسے پڑھیں گے بی مس بوقین اب ہم اس کو لہجے میں پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأيتم ما تبنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین صدق الله العظیم